بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشاندید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں بھوت کیا ہے؟ اکثر یہ سوال ذہنوں میں اُبھرتا ہے دنیا میں لوگوں کی بڑی تعداد بھوتوں کے وجود پر یقین رکھتی ہے مگر دنیا کے مختلف معاشرے میں بھوتوں کی مہیت اور ان کے کردار پر نظریات مختلف ہیں کئی ترقی آفتہ ممالک میں بھوتوں کے وجود کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے کہ آیا بھوتوں کا وجود ہے یا نہیں یہ سب معلوم کرنے کے لئے سائنسی آلات کی مدد لے گئی ہے اور ان آلات سے بھوتوں کے وجود کے بارے میں مصبت جواب ملا ہے بھوتوں کے وجود پر یقین رکھنے والے اور جنات کے وجود کو افسانہ قرار دینے والے کروڑوں افراد اس دنیا میں رہتے ہیں کچھ لوگ بھوتوں کے وجود پر یقین رکھتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے وجود سے انکاری ہیں مگر یہ سب لوگوں کی خواہش ہے کہ کہیں سے انہیں آلہ دین کا چراغ مل جائے تاکہ وہ چراغ کے جن یا بھوت کو قابو کر کے اپنی زندگی کی ساری مشکلات حل کر سکیں اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا میں نے ایک تائرانہ نظر حاضرین پر ڈالی سب لوگ خاموشی سے بیٹھے میری تقریر سن رہے تھے میں نے گلہ کھنکار کر صاف کیا اور پھر اپنی تقریر جاری رکھی اکثر معاشے میں یہ بات مشہور ہے کہ انسانی روحیں ہی اصل میں جنات ہوتی ہیں مرنے کے بعد انسان کی روح دوسرے دنیا میں چلی جاتی ہے مگر کسی سے شدید محبت یا کسی سے شدید نفت اور انتقام کی خواہش کی تکمیل کے لیے روح اپنی دنیا کا اصول توڑ کر واپس ہماری دنیا میں آ جاتی ہے اکثر عاملوں کا خیال ہے کہ روح از خود کچھ نہیں کر سکتی اسے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ روح کسی انسان کو اپنے دعبائے کر کے اسے اپنا مشن مکمل کرواتی ہے مگر روح ہر انسان پر قبضہ نہیں کر سکتی روح اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے صرف ایسے انسان کو ہی قابو کر سکتی ہے جو رہانی طور پر کمزور ہوتا ہے بھوتوں کی تصویریں اور ویڈیوز بڑی تعداد میں انٹرنیٹ پر موجود ہیں اکثر ویڈیوز بناتے ہوئے یا تصویریں کھنچتے ہوئے ان ویڈیوز اور تصویروں میں غیر مرئی مخلوق یعنی کی بھوتوں کی تصویر آ جاتی ہے جس کا حساس بعد میں ویڈیو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے جنات کا وجود تو قرآن پاک سے ثابت ہے لیکن بھوت پرے چڑیل اور پچھل پیری وغیرہ کے وجود کے بارے میں ہمیں مختلف معاشرے میں مختلف نظریات ملتے ہیں میں یہاں صرف اتنا کہوں گا کہ کچھ جنات نیک ہوتے ہیں اور کچھ بدروحیں ہوتی ہیں ہم انہی بدروحوں کو برے جنات کہتے ہیں اس دنیا کے زندہ انسانوں کو وہ تنگ کرتی ہیں اور ان کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں تقریر کے آخر میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنات کافی امن پسند ہوتے ہیں یہ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے مگر انسانوں میں جیسے کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں اسی طرح اس مخلوق میں بھی کچھ شر پسند ہوتے ہیں اور یہ انسانوں کو تنگ کر کے مزا لیتے ہیں انسانوں کے لیے مسئلے پیدا کرتے ہیں مگر ان کی تعداد کم ہے لہٰذا ان مخلوق سے ڈرنا یا بلا وجہ انہیں تنگ کرنا اچھی بات نہیں اس کائنات میں خدا نے سب مخلوقات کا اپنا دائرہ ایک آر رکھا ہے اور تمام مخلوقات بشمول انسان کے سب کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس طرح ہم اپنی زندگی آسان بنا سکتے ہیں اتنا کہہ کر میں ڈائس سے ہٹ گیا اس کے بعد پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا میں ہال میں بیچے لوگوں کو دیکھتے ہوئے سٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگا ہنزا ویلی کے ایک کمیونٹی ہال میں جنات کے وجود کے حوالے سے میں تقریر کر رہا تھا یہاں آنے کی دعوت مجھے میرے استاد نما دوست جناب نیاز علی فقری نے دی تھی نیاز علی نہ صرف میرے دوست تھے بلکہ میرے استاد بھی تھے انہوں نے ہی میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانا اور میری صلاحیتوں کو نکھارا نیاز علی میرے ساتھ یونیورسٹی پڑھاتے تھے پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے ہنزا میں شفٹ ہو گئے یہاں انہوں نے غیر انسانی مخلوقات یعنی کے بھوت پریت وغیرہ پر ریسرچ شروع کی ساتھی میں انہوں نے ایک انجیو بھی بنائی جو ایسے واقعات کا نوٹس لیتی ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے نیاز علی نے خود مجھے فون کر کے اس سیمینار میں مدعو کیا تھا لہٰذا میں انہیں انکار نہیں کر سکا اور ہنزا ویلی آ گیا سر آٹوگراف پلیز جیسے ہی میں اس ٹیٹ سے نیچے اترا ایک لڑکی نے آٹوگراف میری جانب بڑھائی میں نے مسکرا کر اس سے آٹوگراف بک لی اور اس پر اپنے دستخط کر کے آٹوگراف اس لڑکی کو واپس کر دی سر پلیز ایک تصویر ایک اور آواز اُبھری اور پھر ہر جانب سے آٹوگراف اور تصویروں کی فرمائشیں شروع ہو گئیں میں خندہ پیشانی کے ساتھ آٹوگراف دے رہا تھا ساتھ ساتھ تصویریں بھی بنوا رہا تھا سر سر آصاف مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی میں نے گھوم کر آواز کی سمت دیکھا مجھے آواز دینے والا نیاز علی کا شاگرد جنید تھا ہاں جنید کیا بات ہے میں تمام لوگوں سے معذرت کرتا ہو جنید کی جانب بڑھا سر آپ کو نیاز علی یاد کر رہے ہیں جنید نے کہا تو میں نیاز علی کی جانب چل دیا نیاز علی سٹیٹ سے کچھ دور ہال کے ایک کوشے میں ستائیس اٹھائیس سال کے ناجوان کے ساتھ کھڑے تھے سر آپ نے یاد کیا قریب پہنچنے کے بعد میں نیاز علی سے عدب سے مخاطب ہوا نیاز علی میرے کلیک تھے مگر عمر اور تجربے میں مجھ سے بڑے ہیں لہٰذا میں ان کا عدب کرتا ہوں اور انہیں سر کہہ کر مخاطب کرتا ہوں آصاف علی آو آو نیاز علی میری جانب دیکھتے ہوئے زفر یہ ہے پروفیسر آصاف علی حمدانی جن کا میں نے تم سے تذکرہ کیا تھا نیاز علی نے میرا تعرف اپنے ساتھ کھڑے ناجوان سے کروایا آصاف یہ زفر علی شیرازی ہے نیاز علی نے اس ناجوان کا تعرف بھی مجھ سے کروایا تو میں نے گرم جوشی کے ساتھ زفر کے ساتھ مسافحہ کیا آصاف زفر کے بیوی کے ساتھ کچھ دن مسئلہ ہے تم پلیز دیکھ لو نیاز علی نے ہم دونوں کا آپس میں تعرف کروانے کے بعد کہا سر جیسا آپ کا حکم میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کی وائف کا نیاز علی کو جواب دینے کے بعد میں نے براہی راست زفر سے پوچھا سر بات کچھ لمبی ہے اگر کہیں بیٹھ کر بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا زفر احترام کے ساتھ بولا اوکے ایسا کرو کل صبح مجھے ہوتل میں مل دو میں ہوتل ڈی فرانس کے کمرہ نمبر تین میں ٹھہرہ ہوں میں نے زفر سے کہا تو وہ سر ہلانے لگا اس وقت سٹیج سے سر نیاز علی کے نام کی پکار لگی تو نیاز علی ہم دونوں سے معجد کرتے ہوئے سٹیج کی جانب چل دئیے اگلی صبح میں جلدی بیدار ہو گیا نماز وغیرہ سے فارق ہو کر میں ہوتل سے باہر نکلا اور ہنزہ ویلی کی خوبصورتی کو دیکھنے کی گھر سے ہنزہ کی سڑکوں پر مٹر گشت کرنے لگا ہنزہ ویلی واقعی کافی خوبصورت ہے اللہ تعالی نے اس میں پانی کی جھیلیں اور جھیل کے کنارے کھلے رنگ برنگے پھول جیسے خوبصورت نظارے دے رکھے ہیں دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی سفید سفید برف دلفریب نظارہ پیش کر رہی تھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اترتی تھنڈی تھنڈی ہوا جب کالوں سے ٹکراتی تو پورے جسم میں ایک پر لطف احساس جاگزی ہوتا میں نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کافی دیر تک میں ہنزہ کے خوبصورت نظاروں کی سیر کرتا رہا اللہ کی سنائی کی داد دیتا رہا سیر کرنے کے بعد جب میں واپس ہوتل پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہوتل کے کاؤنٹر پر زفر علی شیرازی کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے مجھے دیکھتے ہی زفر نے اپنا ہاتھ ہلا کر مجھے متوجہ کیا میں سیدھا زفر کے پاس پہنچا میرے قریب پہنچتے ہی زفر نے مجھے سلام کیا سیر کرتے ہوئے ذرا آگے نکل گیا تھا ہنزہ واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے زفر کے سلام کا جواب دینے کے بعد میں نے کہا جی سر ہنزہ واقعی خوبصورت جگہ ہے میں بھی پہلی بار آیا ہوں میری بات سن کر زفر نے کہا اچھا مجھے تفصیل سے بتاؤ تمہاری وائف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں نے کہا یہ پچھلے ماہ کی بات ہے زفر نے ذہن میں اپنے واقعات کو تازہ کرنے کی کوشش کی پچھلے ماہ مجھے کمپنی کی جانب سے پروموشن لیٹر ملا میری وائف کا نام سیما ہے زفر نے جائے سے لطف لیتے ہوئے کہا سیما میرے ساتھ ہی ہنزہ آنا چاہتی تھی کیونکہ پچھلے ماہی نہیں مجھے ہنزہ میں کام کرنے کا کانٹریکٹ ملا تھا میں چاہتا تھا کہ سیما گھر میں رہے آرام کرے کیونکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ سفر کرے مگر سیما میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی اس نے کہا کہ وہ ہنزہ میں میرے ساتھ ہی رہے گی میں نے یہی پر رہائش کا بندوبست کر دیا اور سیما کے لیے ایک کام والی ماسی کا بھی انتظام کر دیا کو کام والی سرینہ بہت پسند آئی زفر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اس کے خاموش ہونے پر میں نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا ہنزہ مندقل ہونے کے چند دن بعد اتوار کے دن میں اور سیما بنگلے کے گارڈن میں مالی سے نئے پودے لگوا رہے تھے کہ اچانک ایک گڑھا کھوتے کھوتے مالی چیخ اٹھا ارے اس گڑھے میں سے یہ کیا نکلا میرے اور سیما کے موں سے ایک ساتھ نکلا تو مالی نے گڑھے میں سے اپنا ہاتھ بلند کر کے ہمیں دکھایا یہ چھوٹی سی سیاہ رنگ کی مورتی تھی سیما میں لپک کر مالی کے قریب پہنچے میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر مالی کے ہاتھ سے مورتی لے لی مورتی پر لگی مٹی صاف کرنے لگا میں نے مورتی کو باغور دیکھا آتھ فٹ لمبی مورتی کسی مرد کی تھی اس کے چہرے پر عذیت کے آثار تھے بلا شبہ وہ مورتی آٹھ کا ایک بہترین شاہکار تھی جیسے وہ مورتی جندہ جاوید ہو اور ابھی پول پڑے گی میں مورتی کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ سیما میرے قریب آئی اور میرے ہاتھ سے مورتی لے لی میں نے سیما کو وہ مورتی دے دی اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے چاروں طرف اندھیرہ تھا میں گھبرا گیا مگر فوراں ہی آسمان پر سے سیاہ بادل چھٹ گئے دوبارہ اجالہ چاروں طرف پھیل گیا اجالہ ہونے کے بعد میں نے سیما کی جانب دیکھا مجھے سیما کے چہرے کے زاویے بگڑتے ہوئے محسوس ہوئے میں نے سیما کو مخاطب کیا تو وہ ایسے چونکی جیسے گہری نین سے جاگی ہو میں گھبرا گیا سیما کو تھاما سیما تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے کیوں سیما نے الٹا مجھ سے سوال کیا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں نے بات ٹال دی زفر دیکھو تو کتنی خوبصورت مورتی ہے میں اسے اپنے کمرے میں رکھوں گی سیما نے کہا اور مورتی لے کر بنگلے کے اندر چلے گئی زفر اتنا کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا میں نے اسے دسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے بیٹھا زفر کے بولنے کا انتظار کرنے لگا سر اب یقین نہیں کریں گے کچھ دیر بعد زفر نے پھر کہنا شروع کیا سیما کو اس مورتی سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھی رہ دی اس مورتی کے آنے کے بعد سیما نے جیسے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا نہ صرف مجھے بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی لا پرواہ ہو گئی کئی کئی دن تک اپنا مو نہ دھوتی نہ بال بنا دی نہ ہی سیما کو کھانے پینے کا ہوش تھا بس وہ چپ چاپ گھنٹوں مورتی کے سامنے بیٹھی رہ دی پھر ایک دن میں نے زبردستی سیما کو بال وغیرہ بنانے پر مجبور کیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے آئینے کے سامنے اپنے بال بنانے لگی میں باہر بیٹھا تھا مجھے سیما کے چیخنے کی آواز آئی میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا میں نے دیکھا سیما ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا مو چھپائے کھڑی ہے اور رو رہی ہے کیا ہوا میں نے پیار سے پوچھا وہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے سیما نے بے رب تلفاظ میں اپنا مدہ بیان کیا تمہارا چہرہ بے اختیار میرے مو سے نکلا میں نے پیار سے اس کے چہرے پر اس کے ہاتھ ہٹائے اس کا چہرہ دیکھنے لگا سیما کا چہرہ پہلے کی طرح خوبصورت تھا لو اپنا چہرہ خود دیکھ لو میں نے سیما کرو خائنے کی جانے پھیرا سیما نے نظریں جھکا لی ڈرتے ڈرتے اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور پھاڑ پھاڑ کر اپنے آئینے کو دیکھنے لگی یہ یہ میرا چہرہ اب تو بالکل ٹھیک ہے مگر اس وقت میری بجائے آئینے میں کوئی اور تھا سیما بے یقینی کے لہجے میں کہنے لگی کون نظر آ رہا تھا میں نے مسکرا کر پوچھا وہ وہ کوئی بھوت تھا سیما بولی تم بہت تھک گئی ہو شاید ٹینشن میں ہو چلو کچھ دیر آرام کرتے ہیں میں نے سیما سے کہا اور اسے بیٹ کی جانب لے آیا زفر میرا یقین کرو میں نے خود دیکھا ہے میری جگہ کوئی بھوت کھڑا تھا سیما پھر بولی کوئی بات نہیں ایسا اکثر تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے تم یہ سکون کی ٹیبلٹ لے لو اور کچھ دن سو جاؤ اور کچھ دیر سو جاؤ اٹھو گی تو تمہاری طبیعت بلکل صحیح ہو جائے گی میں نے سیما کو بیٹ پر بٹھایا اور بیٹ کی سائیڈ کی دراز سے سکون بخش ٹیبلٹ نکالی اور پانی کے گلاس کے ساتھ سیما کے ہاتھ میں دی سیما نے وہ ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی ٹیبلٹ کھا کر سیما کو نیند آ گئی اس دن بعد سیما کو وہ بھوت اکثر نظر آنے لگا سیما آئینے سے ڈرنے لگی اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی اسے نیند بھی نہیں آتی وہ پہرون جاگتی رہتی نیند کی گولیاں بھی اس پر بے اثر تھی میں نے کئی بار ڈاکٹرز کو سیما کو دکھایا مگر کوئی بھی سیما کی بیماری نہیں سمجھ سکا سیما کی حالت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا سوچنے لگا کہ اس کو لے کر لا ہو لوٹ جاؤں پھر ایک شام جب میں دفتر سے واپس گھر آیا میں نے دیکھا کہ سیما نہاں دھوکر تیار کھڑی ہے اس نے میرا پسندیدہ لباس پہنا ہوا ہے بہت دن بعد اس نے مجھے والیہانہ انداز میں خوش آمدید کہا سیما کا یہ انداز دیکھ کر میں بہت خوش ہوا کہ سیما کی طبیعت صحیح ہو گئی ہے اس دن کافی دنوں بعد ہم گھر سے باہر نکلے رات کا کھانا ہم دونوں نے باہر کھایا ہنزہ کی سیر کرنے کے بعد ہم دونوں رات گھئے گھر واپس پہنچے رات کو جب میں اور سیما گھر واپس آ رہے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے ہمارے پڑوسی علی رضا افندی ملے وہ اپنے کتے کے ساتھ ٹہل رہے تھے ان کے ساتھ اصیل نسل کا کتہ تھا ہیلو سفر راتے ہوئے پوچھا فائن آپ سنا یہ کیسے ہیں اور آج آپ رات کے وقت شیرو کو ٹہلا رہے ہیں میں نے افندی کو جواب دے کر سوال بھی داگ دیا شیرو افندی کے کتے کا نام تھا بس کھانا کھا کر ٹہل نے نکلا تو یہ بھی ساتھ ہو لیا افندی نے جواب دیا اسی وقت اچانک شیرو نے بھونکنا شروع کر دیا وہ زور زور سے بھونک رہا تھا اور ساتھ ہی افندی کے ہاتھ سے زنجیت چھڑانا بھی چاہ رہا تھا شیرو کی نظریں سیما پر جمع ہوئی تھی میں کسی مغالتے کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ شیرو سیما پر بھونک رہا تھا شیرو کے زور لگانے پر افندی کے ہاتھ سے زنجیت چھوٹ گئی شیرو زور زور سے بھونکتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا وہ مڑ مڑ کر سیما کے جانب دیکھ رہا تھا میں نے پہلی بار شیرو کی آنکھوں میں خوف دیکھا وہ سیما سے ڈر رہا تھا شیرو بھاگ کر اپنے گھر میں گھس گیا پتہ نہیں اچانک شیرو کو کیا ہو گیا افندی بولے اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب چل دئیے نہ جانے شیرو کو کیا ہو گیا افندی کے جانے کے بعد میں نے سیما سے کہا پاگل ہو گیا ہے اسے تو گولی مار دینا چاہیے سیما کا لہجہ کافی جارہانہ تھا میں نے حیران ہو کر سیما کو دیکھا حالانکہ سیما جنور اسے کافی محبت کرتی تھی لاہور میں اس نے ایک کتہ پالا ہوا تھا لہٰذا سیما کا اس طرح شیرو کو گولی مار دینے کا کہہ دینا میرے لئے کافی حیرت کا بائیس تھا اگلے دن صبح اٹھ کر میں جاگنگ کے لئے گھر سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ افندی کے گھر کے سامنے رش لگا ہوا ہے میں جاگنگ کے انداز میں دورتا ہوا افندی کے گھر کے سامنے پہنچا تو لوگوں کی بھیڑ میں راستہ بنا کر آگے بڑھا اور افندی کے گھر کے قریب پہنچا تو دھک سے رہ گیا افندی کے گھر کے دروازے پر شیرو کی لاش پڑی تھی شیرو کی لاش ادھری ہوئی تھی کسی نے اس کی گدن دبوچ کر اس کا پیٹ پھار ڈالا اور اسے مار دیا لگتا ہے رات کو شیرو کی مدبر کسی درندے سے ہو گئی ہے شاید کسی چیتے یا ریچ وغیرہ سے کیونکہ یہ کسی درندے کا کام لگتا ہے مجمع میں سے ایک آدمی بولا افندی افسردگی سے سر ہلانے لگے میں نے بھی دکھر صدمے سے افندی کے کانتے پر ہاتھ رکھا اور قریب جا کر شیرو کی لاش کو دیکھنے لگا شیرو کی گردن بری طرح ادھری ہوئی تھی اس کا پیٹ بھی پھٹ گیا تھا لگتا تھا کسی جانور نے اپنے مضبوط تانتو سے شیرو کو ادھر کر رکھ دیا میں افندی سے افسوس کا اظہار کر کے گھر واپس آ گیا جب میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا سیما اٹھ چکی ہر مورتی کے سامنے بے حصو حرکت بیٹھی ہے میں نے سیما کو ہائے کہا مگر سیما نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا چپ چاپ بیٹھی مورتی کو گھوٹی رہی میں سیما کے قریب پہنچا سیما کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس کے چہرے گردن پر خراشوں کے واضح نشان تھے سیما یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں میں نے سیما کو کاندھے سے پکر کر جنجوڑتے ہوئے کہا ان سے جاگی ہو سیما یہ تمہارے چہرے پر خراشیں کیسی ہیں میں نے دوبارہ پوچھا کہاں وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے پوچھنے لگی میں نے چھوٹا آئینہ اٹھایا اور اس میں سیما کو اس کا چہرہ دکھانے لگا پتہ نہیں سیما نے لا پرواہی سے جواب دیا اور دوبارہ مورتی کو گھوٹنے لگی میں پریشانے کے عالم میں بیڈروم میں آیا تو مجھے ایک تھیلی نظر آئی مجھے حیرت ہوئی کہ مسہری کے نیچے یہ تھیلی کیسی رکھی ہے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے وہ تھیلی نکالی اور کھول کر اسے دیکھنے لگا مجھے زور کا جھٹکہ لگا میں دکھ اور صدمے سے تھیلی میں سے نکلی چیز کو دیکھنے لگا تھیلی میں سے سیما کا نائٹ سوٹ نکلا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا نائٹ سوٹ پر تازہ تازہ خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے ساتھ ہی اس نائٹ سوٹ پر خون کے ساتھ شیرو کے جسم کے بال بھی جا بجا چپ کے ہوئے تھے سیما سیما نے شیرو کو میں نے دکھ کے مارے اپنا سر پکڑ لیا میری حالت بہت بری ہو رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رہوں مگر میں نے زبط کا دامن تھامے رکھا اور نائٹ سوٹ دوبارہ تھیلی میں ڈال کر تھیلی کا مو بند گیا اسے پہلی والی پوزیشن میں رکھ دیا نہات ہو کر جب میں بیڈروم سے باہر نکلا سیما کی حالت بھی سنبھل چکی تھی وہ بڑی لگاوٹ سے مجھ سے ملی اور باتیں کرنے لگی یہ ایک گتے والی بات کب کی ہے زفر کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا دو دن پہلے کی زفر نے جواب دیا پھر تم نے کیا کیا میں نے دوبارہ سوال کیا میں نے سیما پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے شیرو کی موت کا راز معلوم ہو گیا ہے محصب معمول تیار ہو کر میں میرا دل ہی نہیں لگا اسی دن مجھے اپنے باس سے حکم ملا ہم نے جو مال کمپنی سے منگوایا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا تو میں لاہور چلا جاؤں اور معلوم کروں کہ مال ہنزہ نہ پہنچنے کی کیا وجہ ہے باس کی بات سن کر میں خوش تھا یقین تھا کہ سیما بھی خوش ہوگی مگر میں آفیس سے نکل پڑا اور گھر پہنچا سیما مجھے جلدی گھر آتا دیکھ کر حیران ہو گئی میں نے کہا آج تمہاری لیے بہت بڑی خوش قبری لایا ہوں کل ہم لاہور جا رہے ہیں میں نے سیما کو خوش قبری سنائی سر آپ یقین کریں گے کہ مجھے لگتا تھا سیما بہت خوش ہوگی مگر اس کا ریاکشن انتہائی شدید تھا اس نے ہنزہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا بلکہ وہ چیخنے لگی گھر کی چیزیں میرے اوپر پھینکنے لگی بڑی مشکل سے میں نے سیما کو کابو کیا سیما کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ وہ ہنزہ سے باہر نہیں جائے گی سر کل میرے سسر کا فون آیا تھا انہوں نے جو بات مجھے بتائی اس نے مجھے کافی پریشان کر دیا کیا کہا انہوں نے انہوں نے بتایا کہ سیما نے انہیں فون کر کے ہنزہ آنے کی دعوت دی ہے جب انہوں نے ہنزہ آنے سے انکار کیا پہلے تو سیما نے خوش آمد کی پھر دھمکی دی کہ اگر اس کے سارے گھر والے ہنزہ نہیں آئے تو وہ خودکشی کر لے گی نہ صرف اپنے ماں باپ اور بھائی کو بلکہ سیما نے اپنی بڑی بہن کو جو امریکہ میں رہتی ہے اسے بھی فون کر کے فورس کیا ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہنزہ آئے زفر اپنا ماں تھا رکرتے ہوئے بولا حیرت ہے وہ اپنے سارے خاندان کو ہنزہ ویلی میں جمع کر رہی ہے یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے سسن نے مجھے یہ راز اب بتایا ہے ان کے والد یعنی سیما کے دادا نے سب کو سختی کے ساتھ ہنزہ جانے سے منع کیا تھا لہٰذا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیوں؟ کچھ معلوم نہیں سیما کے دادا کی تو پیدائش ہنزہ کی تھی مگر پھر بھی وہ خود کبھی ہنزہ نہیں آئے نہ ہی انہوں نے اپنے کسی بچے کو کبھی یہاں آنے دیا پچھلے سال سیما کے دادا کا انتقال ہو گیا زفر نے تھنڈی آہ بھر کر کہا اس کا مطلب ہے کہ سیما کے دادا کے ساتھ ہی وہ راز بھی تفن ہو گیا میں بولا ٹھیک ہے تمہارے گھر چلتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھا اپنے بیگ میں مقصود چیزیں چیک کرنے لگا کہ تمام چیزیں بیگ میں ہیں یا نہیں بیگ چیک کرنے کے بعد میں زفر کے پاس آیا زفر بھی سوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر میں اور زفر زفر کے کار میں بیٹھ کر اس کے گھر کی چانے پروانہ ہوئے دس منٹ کی ڈرائیو کے بعد زفر نے سفید ماربل کے بنے مقصود ہنزہ اسٹائل کے خوبصورت بنگلے کے سامنے کار روکی تو میں اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا میں نے بنگلے پر ایک تائرانہ نظر ڈالی بنگلہ کافی خوبصورت اور جدید ترس کا تھا سفید ماربل سورج کی سنہری کرنوں سے چمک رہا تھا زفر بھی کار سے نیچے اترا اس نے آگے بڑھ کر بنگلے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا زفر کے پیچھے میں بھی بنگلے میں داخل ہوا بنگلے کے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ایک وسیع لون ہے جس میں بہت خوبصورت پھولدار پودے لگے ہوئے ہیں ہری ہری خاص کسی مقمل کی طرح فرش پر بچھی ہوئی تھی میں ستائشی نظروں سے لون کو دیکھنے لگا لون تو بہت خوبصورت ہے ملاخر دل کی بات میری زبان پر آہی گئی یہ سب سیما کا کارنامہ ہے مگر جب سے وہ منحوس مورتی ملی سیما سب کچھ بھول گئی دن رات اس کے سامنے بیٹھی رہتی ہے زفر یہ کہتے ہوئے گھر کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا میں بھی زفر کے ساتھ اندرونی دروازے کی جانب گیا اچانک میں تھٹک کر رک گیا میری چھٹی حص مجھے خبردار کرنے لگی میں نے زفر کو ایک نظر دیکھا جہ اندرونی دروازہ کھول رہا تھا میں نے مکان کی جانب نظر اٹھائی مجھے اس مکان میں شیطانی قوتوں کا احساس ہو رہا تھا میں نے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھائے اور زفر کے پیچھے چل دیا زفر اندرونی دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا اس کے ساتھ ہی زفر کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اس کے چیخ سن کر منجلدی سے گھر کے اندرونی دروازے سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہوا وہ جہاں داخل ہوا تھا وہاں ایک بڑا سا ہال تھا پہلے شاید وہ خوبصورتی سے سجا ہوگا مگر اب ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی دیواروں سے تصویر اتار کر فرش پر بے ترتیب پڑی تھی سوفی بھی الٹے پڑے تھے شیشے کے شوپی اس فرش پر کرچیوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے سیما زفر بیتابی کے ساتھ چکتا ہوا گھر کے اندر کی جانب دوڑا میں اس کے پیچھے تیز قدموں سے چل لے لگا ساب جی ہال کے ایک کونے سے آواز اُبھری میں نے دیکھا ایک عورت جو ہلیے سے ماسی لگ رہی تھی زفر کے جانب لپک کر آئی زرینہ ماسی سیما کہاں ہے زفر نے بیتابی سے پوچھا ساب جی یہ سب بی بی جی نے کیا ہے زرینہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی سیما کہاں ہے زفر نے دوبارہ اپنا سوال دھرائیا وہ بی بی جی او او پر چھت پر زرینہ جلدی جلدی بولی زرینہ کے موں سے اتنا سن کر زفر پھرتی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر کی جانب توڑا زفر کے پیچھے میں بھی زینے کی جانب لپکا اوپر کی سمت چل دیا زفر نے اوپر پہنچ کر چھت کا دروازہ لات مار کر کھولا اوپر چھت پر پہنچ گیا میں بھی زفر کے پیچھے پیچھے بھاگا مجھے ایک بار پھر زفر کی چیخ سنائے دی میں دیزی کے ساتھ چھت پر پہنچا چھت پر پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے ششتر کرنے کے لئے کافی تھا میں نے چھت پر پہنچ کر دیکھا ایک چوبیس پچیس سال کی لڑکی چھت پر بنی باؤنڈری سی وال کی پتلی سی دیوار پر اس طرح چل رہی ہے جیسے کسی پارک کی نرم نرم گھاس پر جہل قدمی کر رہی ہو سر یہ میری وائف سیما ہے مجھے دیکھ کر زفر نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا زفر سیما کو آواز دینا چاہتا تھا مگر میں نے زفر کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا سیما کو تیز آواز مت لگانا بلکہ پیار سے اسے دیوار سے نیچے اتارو میں نے زفر سے کہا سیما ڈالنگ یہاں میرے پاس زفر نے خود پر قابو پاتے ہوئے بڑے پیار سے سیما کو پکارا سیما نے زفر کی جانب دیکھا اوف سیما کی آنکھوں سے زفر کو دیکھتے ہی شولے نکلنے لگے میں باغور سیما کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں مجھے بے نور سی لگیں ایسا لگا جیسے کوئی سویا ہوا انسان ہو مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت سیما کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر ہے سیما زفر کو دیکھتے ہوئے دیوار پر سے چھلانگ مار کر اتری کسی حاملہ عورت کا چار فٹ کی دیوار پر سے اس طرح چھلانگ مار کر اتنا کافی خطرناک ہو سکتا تھا مگر وہ باحفاظت نیچے اتری اور زفر کی جانے بائی سیما دھیرے دھیرے زفر کے قریب پہنچی زفر نے اسے اپنے پاس کرنا چاہا مگر سیما نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور زفر کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا زفر کو زمین سے اوپر کر دیا زفر کے پیر ہوا میں لہرا رہے تھے سیما اس کی گردن مسلسل دبا رہی تھی اس کی آنکھیں اپنے ہلکوں سے باہر نکلنے لگیں وہ سیما کو پکارنے لگا مگر سیما مسلسل زفر کی گردن دبوچتی جا رہی تھی اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہت تھی صورتحال کافی تشویش ناک تھی اگر میں داخل نہ ہوتا تو سیما زفر کو مار دیتی میں نے جلدی سے اپنا بیک کھولا اس میں سے دم کیا ہوئے پانی کی بوتر نکالی اور پانی کا چھنٹا سیما کے موں پر مارا جیسے ہی پانی سیما کے موں پر پڑا سیما کے موں سے ایک خطرناک چیخ نکلی اس کے ہاتھ سے زفر کی گردن چھوٹ گئی زفر دھڑام سے پکے فرش پر گر پڑا پھر جلدی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر اپنی گردن مسلتے ہوئے سیما کو دیکھنے لگا سیما کے اندر جو کوئی بھی تھا اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ میری جانب بھڑتا میں نے وہ پانی سیما کی طرف بڑھا دیا پھر ایک بار پھر ایک چینٹا اس کے موں پر مارا تو وہ زور سے چیخنے لگی اس کے موں سے مردانہ آواز نکلی کون ہو تم بولو کون ہو میں نے اپنے مزرگوں کا عطا کردہ نقش سیما کے چہرے کے سامنے کیا تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں میں مزید سیما کے قریب ہوا بولو کون ہو تم راجش سیما کے موں سے ایک مردانہ آواز نکلی پھر سیما دھڑام سے چھت کے پکے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی یہ یہ کیا تھا یہ کس کی آواز تھی زفر سیما کے موں سے انجانی مردانہ آواز سن کر بھکھلا گیا سیما کو سنبھالو میں نے زفر سے کہا تو اس نے جلدی سے سیما کا سر اپنی گوت میں رکھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی سیما کو اٹھا کر کمرے میں لے چلو میں نے زفر سے کہا زفر سیما کو اپنی باہو میں اٹھا کر چھت سے نیچے کی جانے بترنے لگا زفر سیما کو اٹھا کر اپنے بیڈروم میں لے گیا یہ یہ راجیش کون ہے سیما کو بیٹ پر لٹا کر زفر نے مجھ سے پوچھا یہ بات تمہیں تم سے پوچھنے والا تھا راجیش کون ہے میں نے جواباً زفر سے کہا میں نے یہ نام پہلے نہیں سنا زفر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا راجیش کو بعد میں دیکھیں گے پہلے ڈاکٹر کو فون کرو میں نے زفر کی توجہ سیما کی جانب دلائی اس نے اپنا سیل فون نکالا اور ڈاکٹر کو فون کرنے لگا میں بھی نیاز علی کا نمبر ملانے لگا کیونکہ میں راجیش کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا تب میں نے نیاز علی سے پوچھا تو وہ بولا کہ تم راجیش کے بارے میں جاننا کیوں چاہتے ہو میں نے کہا میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا تب نیاز علی نے بھی بتایا کہ اسے بھی راجیش آدھا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم وہ مجھے پتہ لگا کر بتائے گا اتنی دیر میں ڈاکٹر آ گیا ڈاکٹر نے آ کر سیما کو چیک کیا اسے سخت بخار تھا میں بھی سیما کے متعلق سوچ رہا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے سیما کو دوا دے دی ہے چار پانچ گھنٹے وہ سکون سے سوتی رہے گی ڈاکٹر نے دوبارہ زفر سے کہا اور اپنا لیٹر پیڈ نکال کر اس پر کچھ اور دوائیں لکھنے لگا پھر اس نے وہ پچھا زفر کے حوالے کیا اور بیگ اٹھا کر سلام کرتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑا زفر بھی انہیں چھوڑنے کی گھر سے ان کے ساتھ باہر چلا گیا وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر فکرمندی کے آثار تھے ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا بلاکر کاموشی کا طویل دارانیا میں نے توڑا باتچیت کی گھر سے سیما کی طبیعت پوچھی ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہے زفر کے بعد سنگر میں بھی حیران رہ گیا ہم راجش کے بارے میں باتیں گرہی رہے تھے کہ ماسی زرینہ آ گئی راجش کا نام سنگر گھبرا گئی اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگا خاف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے ماسی زرینہ کیا ہوا ہے کیا نام لیا تھا اپنے صاحب ماسی زرینہ نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھا راجش آدھا کیا تم اسے جانتی ہو میں نے ماسی زرینہ کے سوال کا جواب دینے کے بعد خود بھی سوال کیا میری نظریں ماسی زرینہ پڑھتیں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں گرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا کون ہے رادش رادہ اور اسے تم کیسے جانتی ہو میں نے جلدی سے ماسی زرینہ سے پوچھا زفر بھی حیرت سے ماسی زرینہ کو دیکھ رہا تھا جس یقص کے متعلق ہم پریشان ہو رہے تھے ماسی زرینہ اس کے بارے میں جانتی تھی یہ نام میں نے اکثر اپنے بڑے دادہ سے سنا ہے ماسی زرینہ خود پر قابو باتے ہوئے بولی بڑے دادہ عجیب سا رشتہ سنکر میں بڑھ بڑھ آیا میرے دادہ میرے دادہ کے بڑے بھائی ہیں بڑے دادہ اسی لئے ہم انہیں کہتے ہیں ماسی زرینہ نے کہا تمہارے بڑے دادہ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے میرے ماسی زرینہ سے پوچھا بڑے دادہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں ماسی زرینہ نے جواب دیا تم مجھے اپنے بڑے دادہ سے ملوا سکتی ہو میں نے ایک بار پھر پوچھا جی ہاں بڑے دادہ بڑھ آبے کے وجہ سے زیادہ تر گھر میں رہتے ہیں آپ کو ان سے ملنا ہے تو میرے گھر چلنا ہوگا ٹھیک ہے تم مجھے ابھی اپنے گھر لے چلو میں اسی وقت تمہارے بڑے دادہ سے ملنا چاہوں گا میں نے ماسی زرینہ سے کہا سر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا زفر کرسی سے کھڑا ہو گیا مگر سیما سیما کو اس حالت میں اکیلے کیسا چھوڑ سکتے ہیں میں نے فکر مندی سے کہا سر اب فکر نہیں کریں میں اپنے پڑوسی افندی صاحب کی وائف کو بلوا لیتا ہوں وہ ہمارے آنے تک سیما کے پاس رہیں گی زفر نے مجھے جواب دیا اور میری بات سنے بغیر تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا رادیش کے متعلق تم کیا جانتی ہو زفر کے جانے کے بعد میں نے ماسی زرینہ سے پوچھا کچھ نہیں یہ نام میں نے اکثر بڑے دادا کے موں سے سنا ہے ماسی زرینہ نے جواب دیا تم یہاں ہنزہ کے رہنے والی ہو میں نے ایک بار پھر ماسی زرینہ سے پوچھا ہم نسلوں سے ہنزہ ویلی میں رہ رہے ہیں ماسی زرینہ نے جواب دیا اسی وقت بیرونی دروازے سے زفر کھر میں داخل ہوتا نظر آیا اس کے ساتھ ایک ادھر عمر کی مقامی عورت تھی اس عورت نے مجھے عدب سے سلام کیا تو میں نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا سر اصاف یہ ہماری پڑوسن میسی زفندی ہیں زفر نے اس قاتون کا تعرف کروایا سیما اوپر بیڈروم میں ہے ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا ہے چار پانچ گھنٹے سوتی رہے گی پس ہم لوگ ابھی واپس آ جاتے ہیں زفر نے مجھے کہنے کے بعد میسی زفندی سے مخاطب ہو کر کہا چلیے سر میسی زفندی کے جانے کے بعد زفر نے مجھے مخاطب کیا تمہیں اور ماسی زرینہ زفر کے پیچھے پیچھے بیرونی دروازے کی جانے پڑھ گئے کچھ ہی دیر میں ماسی زرینہ زفر کی کار میں بیٹھے بڑے دادا سے ملنے ماسی زرینہ کے گھر کے جانے پراندوان تھے ہنزہ ویلی کی ٹیڑھی میڑی خطرناک سڑکوں پر دس منٹ کے سفر کے بعد کار ایک مضافاتی آبادی میں پہنچ گئی ماسی زرینہ کی نشاندہی پر زفر نے کار ایک پرانے سے مکان کے سامنے روک دی کار رکتے ہی زرینہ پھرتی کے ساتھ کار سے نیچے اتری اور خستہ حال مکان کے دروازے کے پاس پہنچی میں اور زفر بھی کار سے نیچے اترے زرینہ نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا آئیے صاحب زرینہ دروازہ کھولنے کے بعد بولی اور مکان کے اندر داخل ہو گئی میں اور زفر بھی زرینہ کے پیچھے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے گھر کافی پرانا تھا مگر مضبوط بنا ہوا تھا میں نے گھر کے اندر داخل ہو کر گھر کے چاروں جانب نظریں دڑائیں گھر کی دیواروں سے خستہ حالی چھلک رہی تھی اما یہ میرے صاحب لوگ ہیں بڑے دادا سے ملنے آئی ہیں گھر کے اندرونی حصے سے ایک بڑی عمر کی عورت کی آواز آئی زرینہ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا عورت نے دیکھتے ہی اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا ہمیں سلام کیا یہ عورت ماسی زرینہ کی ماں ہے بڑے دادا کہاں ہیں سلام کے بعد زرینہ نے اپنی ماں سے پوچھا اپنے کمرے میں ہیں زرینہ ماسی کے ماں نے جواب دیا تو زرینہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی ساتھ ہی مجھے اور زفر کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا میں اور زفر بھی زرینہ کے پیچھے پیچھے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے اندر ایک لمبی رہداری تھی اس رہداری کے کونے میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا زرینہ تیز قدموں سے چلتی اس دروازے تک پہنچی میں اور زفر بھی زرینہ کے پیچھے اس بند دروازے تک پہنچ گئے دروازے کے سامنے پہنچ کر زرینہ نے دروازہ کھٹ کھٹایا کون ہے اندر سے ایک نکہ حد زدہ بڑھی آواز نکلی بڑے دادا میں ہوں زرینہ زرینہ ماسی نے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا آ جاؤ زرینہ اندر داخل ہو گئی زرینہ کے پیچھے میں اور زفر بھی کمرے میں داخل ہو گئے کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا یہ ایک بڑا سا کمرہ ہے کمرے کے وسط میں ایک پرانا پلنگ بچھا ہے جس پر ایک بڑھا آدمی دکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا ہے کمرے میں چاروں اطراف کتابیں ریک میں سلیکے سے رکھی ہیں شاید بڑے دادا کو متعلق کا شوق ہے میں نے کمرے میں رکھی کتابیں دیکھ کر سوچا بڑے دادا یہ میرے صاحب لوگ ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں کمرے میں داخل ہونے کے بعد زرینہ نے بڑے دادا سے ہمارا تعرف کروایا ہم نے ان کا سلام کا جواب دیا اور پلنگ پر بیٹھ گئے آپ آرام سے بیٹھ رہیے بڑے دادا کے پلنگ کے پاس ہوتا ہوا میں بولا بڑے دادا یہ آپ سے راج زرینہ نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کار دی زرینہ اس بارے میں بھی بات کر لیں گے پہلے بڑے دادا کی خیر خیریت تو پوچھ لیں میں نے زرینہ کی بات دراصل پہلے کارٹی تھی میں بڑے دادا سے دوستی پیدا کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ بے تکلف ہو کر ہمیں راجش آدھا کے بارے میں سب کچھ بتا دیں زرینہ بھی میرا مقصد سمجھ گئی لہٰذا خاموش ہو گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی تاکہ ہم بڑے دادا سے تنہائی میں گفتگو کر سکیں میں بڑے دادا سے بات چیت کرنے لگا ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا ان کے مشاقل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا بڑے دادا ہنزہ ویلی میں پوسٹ ماسٹر تھے ریٹائرمنٹ کے بعد پینچن پر گزارا کر رہے تھے انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اپنی پینچن کا بڑا حصہ کتابوں کی خریداری پر خرچ کرتے کافی دیر تک میں بڑے دادا سے بات چیت کرتا رہا ہمارے ترمیان کافی بے تکلفی پیدا ہو گئی زفر خاموشی سے بیٹھا ہماری بات چیت سن رہا تھا کبھی کبھی بیچ میں لکمہ دے دیتا تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو کافی دیر بات چیت کے بعد بڑے دادا نے مجھ سے پوچھا بڑے دادا آپ راجے شادہ کے مطالق کیا جانتے ہیں میں نے اپنی آواز کو کافی پرسرار بناتے ہوئے دادا سے پوچھا کیا کیا نام لیا بڑے دادا جیسے اچھل پڑے تم اسے کیسے جانتے ہو بڑے دادا نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود سوال داگ دیا ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار تھے وہ مجھے گھوڑنے لگے آپ بتائیں نا آپ اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں نہیں پہلے تم بتاؤ تم اس کا نام کیسے جانتے ہو بڑے دادا قطعیت بھرے لہجے میں بولے میں نے ایک تھنڈی سانس بھری پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا پھر میں نے بڑے دادا کو سیما کی حالت کے مطالق بتایا اوہ میرے خدایا اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آ گیا اپنا انتقام لینے کے لیے دوبارہ اس دنیا میں آ گیا بڑے دادا میری بات سن کر بڑھ بڑھ آنے لگے کون تھا راجش آدھا پلیز ہمیں بتائیے ہم نے ایک بار پھر اپنا سوال دہر آیا شیطان تھا وہ بہت بڑا شیطان کالی ماتا کا بھاقت تھا کالی ماتا کا بجاری بڑے دادا نے کہا تھا بڑے دادا پلیز مجھے راجش آدھا کے بارے میں بتائیے وہ کون تھا میں نے سائٹ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں بھرا بڑے دادا کو دیکھتے ہوئے کہا انہوں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی لیا پھر اپنے ہونٹوں کو صاف کرتے ہوئے کمرے کی چھت کو گھونے لگے شاید وہ راجش آدھا کے مطالق یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے ابھی پاکستان نہیں بنا تھا ہنزا ویلی کے مشرق کی سمت کافی ہندو گھرانے آباد تھے وہ ہندو گھرانے امن و شانتی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہی تھے ان کی اپنی پنچائت تھی وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے ہندو مت میں سات بات کی تقسیم بہت گہری ہے برہمن ان کی سب سے اونچی ذات ہے اس کے پاس چھتری اور ویش کی ذاتیں ہیں جبکہ ہندو مت میں سب سے نچلے ذات شدر ہے شدر لوگوں کو ہندو مت میں اچھوت سمجھا جاتا ہے اگر کسی شدر کا سایہ بھی کسی برہمن پر پڑھ جائے تو برہمن کو گھنگا کے پانی سے نہا کر پاک ہونا پڑتا ہے شدر کو کسی بھی ہندو کے برابر میں بیٹھنے کی جازت نہیں سیدھی بات یہ ہے کہ انسان کو ہندو مت میں انسان نہیں سمجھا جاتا بلکہ برہمن اور شدر کے درجے پر رکھا جاتا ہے راجیش آدھا کا تعلق بھی ہندووں کی ذات شدر سے تھا اس کے ماتہ پتہ انچی ذات کے ہندووں کے گھر کی اقلازت اٹھانے کا کام کرتے راجیش کو کہ نچلی ذات کا ہندو تھا مگر بے حد صحیح تھا اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا وہ بچپن میں سارا سارا دن کالی ماتہ کے مندر میں بیٹھا رہتا اور وہاں بیٹھا مختلف چاپ کرتا لوگ کہتے کہ راجیش نے کالا جادو سیکھ رکھا تھا وہ کالے جادو کا ماہی تھا راجیش کا تعلق گاؤں کے دیگر لوگوں سے برائے نام تھا وہ مہینوں اپنے گھر میں نہیں جاتا پسکالی ماتہ کے چنوں میں پڑا رہتا بڑے دادا یہاں تک کہے کر خاموش ہو گئے میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگے میرے چہرے پر فکر کی گہری شکنیں تھی میں غور سے بڑے دادا کی باتیں سن رہا تھا بڑے دادا کچھ دیر میری جانب دیکھتے رہے پھر بولے کالپنا برہمن خاندان کی لڑکی تھی جانے کب کالپنا اور راجیش کے درمیان پریم کا پودا کھلا اور تناور درخت بن گیا دونوں دنیا کی نظروں سے چھپ چھپ کر ملنے لگے ملا آخر ایک دن پکڑے گئے تب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نچلی ذات کا یہ ہندو جس نے برہمن لڑکی سے عشق کرنے کی جرت کی تھی اسے زہر دے کر مار دیا جائے راجیش نے کافی مزہمت کی مگر ہندو لڑکوں نے سبردستی اس کا موں کھولا اور اس کے موں میں زہر انڈیل دیا وہ تڑپنے لگا اس کے ناک اور موں سے خون نکلنے لگا راجیش اور کلپنہ اس حالت میں بھی ایک دوسرے کے پاس آنا چاہتے تھے مگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا انچی ذات کے ہندو یہ کیسے گوارہ کر سکتے تھے کہ نیچ ذات کا لڑکا ان کی لڑکی کا ہاتھ پکڑے لہٰذا انچی ذات کے ہندووں نے راجیش اور کلپنہ کے ہاتھ اوپر بے درائق لاچیاں برسائیں مگر دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں چھوٹا اور پھر کلپنہ راجیش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آپ کو گھسیتی ہوئی راجیش کے قریب آئی اور آخری بار اپنی بند ہوتی آنکھوں سے راجیش کو دیکھا اور دم توڑ دیا کلپنہ کے مرتے ہی راجیش کے موں سے ایک بھیانک چیخ نکلی فل اور کھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے سکمی ہاتھ بلند کیا اور سور سور سے کوئی منتر پڑھنے لگا راجیش کے منتر پڑھتے ہی تیز ہوایں چلنے لگیں درختوں سے سوکھے پتے گرنے لگے ایسا لگا جیسے آندھی آ گئی ہے اسی وقت راجیش آدھا زخمی شیر کی طرح داڑھا مکھیا جس طرح تو نے میری کلپنہ کو مار دیا ہے یا درختنا میں لوٹ کراؤں گا جے کالی جے کالی ماتا راجیش کی دھمگی سن کر سب لوگ دھنگ رہ گئے راجیش آسمان کی طرف دیکھ کر پھر منتر پڑھنے لگا اچانک آندھی کی رفتار بہت تیز ہو گئی میدان میں جلتی ساری مشعلیں بھج گئیں ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اسی وقت کالی ماتا کے مندر کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا ایک تیز روشنی نکلی اس نے میدان کے وسط میں کھڑے راجیش کو اپنے حصار میں لے لیا راجیش کے پیر زمین سے اوپر اٹھ گئے وہ روشنی کے حصار میں اٹھتے ہوئے کالی ماتا کے مندر کے اندر چلا گیا راجیش کے مندر کے اندر جاتے ہی مندر کا دروازہ ایک بار پھر اپنے آپ بند ہو گیا مندر کا دروازہ بند ہوتے ہی آندھی چلنا بھی بند ہو گئی بچی ہوئی تمام مشعلیں خود بخود جلو تھیں مجھ سمیت تمام لوگوں پر یہ دیکھ کر سکتا تاری ہو گیا ہر شخص درہ سہما اپنی جگہ پر کھڑا تھا پھر کچھ دیر بعد نوجوانوں نے آگے پڑھ کر کالی ماتا کا مندر کھولا اور یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر راجیش موجود نہیں تھا حالانکہ مندر کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا تب ان لوگوں نے دیکھا کہ کالی ماتا کے چرنوں میں ایک مورتی پڑی ہے وہ سیاہ کالی مورتی کالی ماتا کے چرنوں میں پڑی ہوئی تھی مکھیا نے حمد کر کے سیاہ مورتی کو اٹھایا سب حیران رہ گئے کہ وہ راجیش آدھا کی شکل سے مل رہی تھی سب لوگ ڈر گئے مگر مکھیا نے حمد دکھائی اور لڑکوں کو لکڑیاں جمع کر کے آگ دہکانے کا حکم دیا انہوں نے وہ مورتی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دی کافی دیر آگ چلتی رہی مگر جب یہ آگ بھج گئی تو اس نے کسی کو بھی جلایا نہیں مورتی کا کچھ نہیں بگرا تھا انہوں نے مورتی پر پتھر بھی برسائے مگر پتھروں اور سربوں نے بھی مورتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلاکر ان لوگوں نے گڑھا کھوٹ کر اسے دفن کر دیا اس واقعے کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ شاید راجیش واپس آ جائے مگر کافی عرصے تک جب کچھ نہ ہوا تو سب لوگ مطمئن ہو گئے پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا ہنزہ کے بہت سے ہندو بھارت چل گئے اور ان جانے والوں میں مکھیا بھی شامل تھا اس کا مطلب ہے جو مورتی زفر کے گھر کے گارڈن سے ملی وہ راجیش کی ہے میں بڑھ بڑھ آیا یعنی راجیش اپنی کالی شکتیوں سے اپنی موت کو ٹال چکا ہے اور خود کو ایک مورتی میں قید کر لیا میں سوچتے ہوئے بڑھ بڑھ آنے لگا ہاں وہ کالی شکتیوں کا ماہت تھا سب سے بڑا بجاری کالی ماتا کا تھا میری بات سن کر بڑے دادا بھی بول اٹھے مگر راجیش نے اسیما پر ہی قبضہ کیوں کیا شاید اس لئے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کی وجہ سے کمزور ہے میں نے زفر کو جواب دیا اور راجیش نے مجھے ماننے کی کوشش کیوں کی زفر نے پھر پوچھا کہیں تمہارا تعلق مکھیا کے گھر آنے سے تو نہیں میں نے زفر سے پوچھا نہیں ہم لوگ ایرانی ہیں میرے آبا و اشداد برسوں پہلے لاہور آ کر آباد ہو گئے تھے زفر نے سر ہلاتے ہوئے کہا مکھیا اور اس کی خاندان کا کیا ہوا میں نے بڑے دادا سے پوچھا راجیش کے واقعے کے وقت وکرم لاہور پڑھنے گیا تھا جو مکھیا کا بیٹا تھا ہندوستان تقسیم ہوا تو وہ بیٹے کو لاہور سے بھارت لے گیا مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وکرم کو لاہور میں کسی مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اس نے اسلام قبول کر کے اس مسلمان لڑکی سے شادی کر لی اور لاہور میں رہنے لگا مگر اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی بڑے دادا نے بتایا اب شاید اس بات کی تصدیق نہ ہو سکے ہندوستان کی تقسیم کو دس سالوں گزر گئے زفر نے جواب دیا بڑے دادا آپ کے پاس مکھیا وکرم کی کوئی تصویر ہے ہاں ایک تصویر تھی وکرم کی میرے پاس جب میں پرائمری سکول میں پڑھتا تھا ہم نے ایک فوٹبال چیمپین جیتی تھی اس ٹیم میں میں اور وکرم بھی شامل تھے بڑے دادا نے تصویر میری جانے بڑھائی میں تصویر دیکھنے لگا یہ میں ہوں اور ٹرافیو اٹھائے ہوئے وکرم ہے مکھیا کا بیٹا میں بغور وکرم کو دیکھنے لگا وہ دس گیارہ سال کا خوبصورت سادہ لڑکا معلوم ہوتا تھا میں نے وہ تصویر زفر کی جانے پڑھائی تو اس کی آنکھوں میں حیرت اترائی خیریت زفر کیا ہوا میں زفر کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر دیکھ کر بول اٹھا یہ وکرم ہے میں نے تو اسے دیکھا ہے زفر بولا اگر وکرم آج زندہ ہوگا تو بڑے دادا کی عمر کا ہوگا میں نے زفر کو جواب دیا مگر وہ اپنا موبائل نکال کر اس میں سے ایک آلبم کھولنے لگا پھر اس تصویر کو دوسری سے ملانے لگا دیکھئے یہی وکرم ہے زفر اپنا موبائل مجھے دیتا ہو بولا میں نے بڑے دادا کو سکرین پر فوٹو بڑا کر کے دکھایا تصویر پر نظر ڈالتے ہی میں تو اچھل پڑا یہ تو اسی وکرم کے بڑھاپے کی تصویر ہے اس کی بائیں آنکھ کے نیچے چوٹ کا نشان تھا بڑے دادا نے بھی اسے پہچان لیا وہ خوش ہو کر بولے یہ کون ہے میں نے زفر سے پوچھا یہ تو سیما کے دادا ہیں جن کا پچھلے سال انتقال ہو گیا زفر نے بتایا تو میرے موں سے تھنڈی سانس نکل گئی اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی وہ تو اس کا مطلب کہ بڑے دادا کی بات بلکل صحیح ہے وکرم کا لاہور میں کسی مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اسلام قبول کر کے لاہور میں ہی رک گیا تھا ہاں سیما اسی وکرم کی پوتی ہے اس طرح سیما کا تعلق مکھیا کے گھر آنے سے ہے بڑے دادا نے بھی لکمہ دیا اسی لیے سیما میں موجود راجش آدھا سیما کے ذریعے اس کے سارے خاندان کو ہنزا ویلی آنے پر مجبور کر رہا ہے میں نے کہا لیکن راجش نے مجھے مارنے کی کوشش کیوں کی زفر نے ایک نکتہ اٹھایا راجش نے تمہیں اس لیے مارنے کی کوشش کی کہ سیما کے اندر رہتے ہوئے اس نے سیما کی تم سے محبت کو محسوس کر لیا یہاں جیسے اس سے اس کی محبت چھین لی گئی وہ سیما سے اس کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے میں نے زفر کی پریشانی کو دور کر دیا اب کیا ہوگا راجش آدھا سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے اس کا حل تو پندت سوامی نارائن کے پاس ہی ہے بڑے دادا نے جواب دیا ابھی بھی ہنزا میں کافی ہندو آباد ہیں میں پندت سوامی نارائن کو جانتا ہوں بڑے دادا نے بتایا میں اب لوگوں کو اس کے پاس لے چلوں گا وہ میرا کافی اچھا دوست ہے دادا نے بتایا زرینہ آپ ایسا کریں واپس گھر سیما کے پاس چلی جائیں زفر نے والٹ سے کچھ رقم نکال کر زرینہ کو دیتے ہوئے کہا چلیے جی ہم پندت جی سے مل لیتے ہیں بڑے دادا کو کہا چند من کی ڈرائیو کے بعد ہمیں ایک ایسی کالونی میں پہنچ گئے جہاں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے دادا نے ایک قدیم عمارت کے سامنے کار روکنے کا کہا یہی پندت کا گھر ہے وہ کار سے اتر گئے ہم دونوں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے مکان کافی پرانے ترس کا تھا انہوں نے دروازہ کھٹ کٹاتے ہوئے پندت کو آواز دی فوراں ہی دروازہ کھل گیا اور سفید دھوتی گھٹے میں ملبوس ماتھے پتلک لگائے چاکو چوبن بڑھا باہر نکلا آخا آج میرے غریب خانے پر کیسے آگئے باہر نکلنے والے شخص نے بڑے دادا کو دیکھتے ہوئے کہا مہمان لے کر آیا ہوں پندت مہمان میں ابھی بیٹھک کولتا ہوں اتنا کہہ کر سوامی نارائن دوبارہ گھر میں گھس گیا پندت میرا بڑا بے تکلف دوست ہے بڑے دادا بولے جی آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے میں نے مسکرہ کر جواب دیا آپ لوگوں کا خیال کر دیا ورنہ میرے آنے کی خوشی میں یہی رقص شروع کر دیتا بڑے دادا بولے بڑے دادا میں اور پندت سوامی نارائن کے قریب پہنچے ہاتھ میں لائے بڑے دادا پندت سے لپٹ گئے سلام دعا کے بعد ہم بیٹھک میں داخل ہوئے بیٹھک میں داخل ہو کر ہم نے دیکھا کہ صفید چارپائیاں رکھی ہوئی تھی اور دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی تھی تصویروں پر پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے وہ تصویریں پندت سوامی نارائن کے پرکوں کی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے بیٹھک کے کونے میں ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر بھگوان کی مورتی تھی اور کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو تھی ہاں سجاول چائے پیے گا یا تھنڈا بنواؤں ہم سب کے بیٹھنے کے بعد پندت نارائن نے کہا نہیں نارائن تو تکلیف مت کر یہ بچے تیرے پاس ایک ہم کام سے آئے ہیں بڑے دادا نے پندت کو منع کرتے ہوئے کہا جی کیا کام ہے آپ کو بڑے دادا کی بات سن کر پندت سوامی نارائن براہی راست مجھ سے مخاطب ہوا وہ راجش عادہ واپس آ گیا ہے کیا کہا میری توقع کے مطابق میرے موں سے راجش کا نام سنتے ہی پندت اچھل پڑا کیا نام لیا تم نے آرام سے بیٹھ جا نارائن بڑے دادا نے پندت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا یہ یہ کیا کہہ رہا ہے پندت کے چہرے پر اب بھی ہوایاں اڑ رہی تھیں یہ صحیح کہہ رہا ہے راجش عادہ واپس آ گیا ہے اوہ بھگوان یہ کیسے ہوا پندت سوامی نارائن کی پوچھنے پر میں نے سیما پر راجش عادہ کے قابض ہونے کی ساری داستہ سنا دی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ سیما کا تعلق مکھیا کے نسل سے ہے ہاں راجش کے پاس کالے جادو کی ساری شکتیاں تھیں اس نے قسم کھائی کہ وہ مکھیا کے سارے خاندان والوں کو مار کر رکھ دے گا پندت پڑ پڑایا ہم راجش سے کس طرح چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں میں نے پندت سے پوچھا جب راجش مر گیا تھا تو اس مندر میں میرے پتا جی پندت تھے انہوں نے راجش کے بارے میں کافی تلاش کی اور اپنی ڈاری میں وہ طریقہ اور منتر لکھ دیا جس کے ذریعے راجش کے قبضے سے سیما کو چھڑایا جا سکتا ہے راجش کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مورتی میں واپس چلا جائے پندت سوامی نارائن نے جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھک کے اندرونی دروازے کو کھول کر گھر کے اندر چلا گیا پندت کے جانے کے بعد ہم سب خاموش بیٹھے رہے کچھ دیر کے بعد پندت واپس اپنی بیٹھک میں آیا اس کے ساتھ ایک کالے رنگی ڈائری تھی جسے ورک پلٹتے ہوئے پندت کچھ پڑھ رہا تھا اس ڈائری میں بڑے تفصیل سے وہ طریقہ لکھا ہے جس کے ذریعے ہم راجش کو دوبارہ اس کی مورتی میں بھیج سکتے ہیں پندت ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا کیا طریقہ ہے میں نے پوچھا آپ سنسکرٹ جانتے ہیں جی کیوں جواب دینے کے بعد میں نے بھی سوال دا گا میرے سور قواسی پتا جی نے یہ ڈائری سنسکرٹ میں لکھی ہے پندت نے کہا اعتراض نہ ہو تو مجھے دکھائیے گا اس نے ڈائری مجھے دے دی پتا جی نے لکھا تھا کہ راجش کے حوالے سے کس طرح اسے مارا گیا اور مرتے ہوئے اس نے قسم کھائی کہ وہ کالی شکتیوں کے ذریعے راجش کے منتر سے بچا جا سکتا ہے اس کی روح سے تو ہم سیما کو راجش سے چھڑانے کا عمل اماوس کی رات کو ہی کر سکتے ہیں ڈائری پڑھنے کے بعد میں نے ڈائری پندت کو واپس کرتے ہوئے کہا ہاں اور بگوان کی کرپہ سے کل رات اماوسی کی رات ہے پندت نے جواب دیا اس کا مطلب تھا کہ پندت سوامی نارائن بھی سنسکرت اچھی طرح جانتا تھا اس نے بھی ڈائری پڑھ رکھی تھی شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ منتر کے بارے میں بڑے دادا اور زفر کو کچھ معلوم ہو اسی لیے اس نے خود کچھ بتانے کی بجائے مجھے ڈائری پڑھنے کے لیے دے دی ہاں کل اماوسی کی رات ہے تو پھر ہم کل رات ہی یہ عمل کر لیتے ہیں کل رات کو گیارہ بجے سیما کو کالی ماتا کے مندر میں لے آئیے تاکہ ہم وہاں راجش کے کالے جادو کا توڑ کر سکیں کالے مندر میں ہی کیوں زفر جو اتنی دیر سے خاموش بیچا تھا بول پڑا راجش کالی ماتا کا بھگتا اسے کالی ماتا کے سامنے ہی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیما کو چھوڑ دے میں مندر کی صفائی کرلوں گا اور دیگر انتظامات بھی مکمل کرلوں گا پندت بولا اور ویسے مندر جنگل کے اندر ہے جہاں کا راستہ کافی کٹن ہے اس کے علاوہ سیما کے اندر موجود راجش کسی حال میں سیما کو کالی ماتا کے مندر میں نہیں جانے دے گا پندت نے جواب دیا پھر پھر ہم سیما کو کیسے مندر تک لے جائیں گے زفر پریشان ہو گیا ہم سیما کو بے ہوش کر کے مندر تک لے جائیں گے میں نے زفر کی پریشانی دور کی ہاں یہ ٹھیک رہے گا پندت نے بھی میری بات سن کر تائید میں سر ہلا دیا اور پھر ایسا ہی ہوا اگلے دن ہم سیما کو لے کر پندت میں گئے سوامی نارائن نے اپنے عمل کے ذریعے سیما کو راجش کے قبضے سے آزاد کروا دیا سیما جیسے ہی ہوش میں آئی اپنے شوہر سے لپٹ کر رونے لگی شاید اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنے دن تک اس کی روح کس عذیت میں مبتلا رہی ہو اگلی صبح میں زفر اور سیما پی آئیے کے فوقر میں بیٹھے اسلام آباد جا رہے تھے ہوائی جہاز آہستہ آہستہ ہنزہ سے دور ہوتا جا رہا تھا میں نے جہاز کی کھڑکی سے باہر ہنزہ ویلی کی سرزبز وادیوں کو دیکھا جہاں رنگ برنگ پھول لہرا رہے تھے انہی لہراتے پھولوں کی سرزمین میں کسی گہرائی میں راجہ شادہ اپنی تمام کالی شکتیوں کے ساتھ پھر مدفون تھا میں نے جہاز کی نشست سے اپنی پشت تکائی اور اپنا سر پیچھے کر کے جہاز کی سیٹ پر تکایا اور آنکھیں بند کر لی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی